اور بولٹنگ کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بارش کے بعد سپر ہائیوے کی مویشی منڈی بھی پانی پانی ہو گئی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں موجود سمجھ رمائید ہے سلمان احمد ہمارے ساتھ موجود ہے سلمان مویشی منڈی میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیا اس بارش کی وجہ سے ریٹ میں بھی کچھ کمی آئی ہے جی دیکھیں بارش کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی سپر ہائیوے کی مویشی منڈی بھی پانی پانی ہو چکی ہے ہر جگہ پانی جمع ہے کئی کئی فٹ اور اس کے علاوہ کیچڑ ہو چکی ہے بارش کی بعد یہاں پر جو جنریٹر ہوتا ہے جس کی ویسے لائٹ دی جاتی ہے وہ بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کس قدر یہاں پر پانی ہے یہاں پر جو کنمانی کے جانوروں کی جو حالت ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ بھی اس وقت جو ہے وہ کیچڑ میں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں جانور سب بھیکیوں میں پانی برساعت ہے پانی نکالنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے ان ذائبیاں کو کم سے کمانا چاہیے پانی تو نکالے کم سے کم ان کو بولے جنریٹر کو آنڈ کرے اور جو خریدار ہیں وہ بھی منڈی میں آ کر جو ہے وہ پریشانی میں نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خریداری کرنے آئے ہم قربان کے جانور لیکن عجیب جو ہے وہ مشکلات میں جو ہے وہ گر چکے ہیں کیونکہ یہاں پر جو نکازی آپ کا نظام ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے جی